الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد باب و ذکر الجن یہ باب ہے جن کے ذکر کے بارے میں قول اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے اس قول کے بارے میں اُلْ اُوحِيَ اِلَيَّ أَنَّا اُسْتَمَعَنَا فَرُّ مِنَ الْجِن آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے جنوں کی ایک جہاد نے قان لگا کر سنا ہے امام بخاری کہتے ہیں مجھے بیان کیا عبداللہ بن سعید نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابی عسامہ بن عسامہ نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مصار نے معن بن عبد الرحمن سے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے مسروق سے سوال کیا مَنْ آدَنَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالجِن لَيْلَتَ اِسْتَمَعُ الْقُرْآنِ قوم تھے جنوں نے کان لگایا جنوں میں سے اس رات جب انہوں نے قرآن کو سنا فَقَالَ حَبْدَثَنِي أَبُونَ وہ کہنے لگے کہ مجھے تیرے باپ نے بیان کیا یعنی عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعور میں اَنَّهُ آدَنَتْ بِهِمْ شَجَوَانَ کہ انہوں کو درخت نے سنا تھا جنوں کا ذکر یہ پیچھے کتاب وبدء الخلق وہاں پر ان کا تذکرہ ہو چکا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن سنا ان کے آپ کے پاس آنے کے دو سے تین واقعات اہل علم نے ذکر کیے ہیں روایات سے جو معلوم ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کی ملعقات اس سلسلے میں تھی کہ جب آسمان کے اوپر ان کے رستے بر کیے گئے تو انہوں نے زمین پر پھرنا شروع کیا کہ ضرور زمین پر کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ وہ نما ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان کے رستے ہمارے لئے برد کر دیئے گئے تو چلتے چلاتے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے تو پھر یہ اپنی قوم کی طرف دے اور جا کر ان کو بتایا کہ ایسا ایسا قرآن ہم نے سنا ہے موسیٰ کے لعنی ایسی کتاب نہیں ہوتا رہی ہے دوسری دفعہ پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وقت من کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور آپ نے جا کر ان کے اوپر قرآن پڑھا اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ جائے گا جنوں کی طرف تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہ جا سکا سوائے میرے میں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بٹھا دیا اور ایک حلقہ بنا دیا میرے گر اور مجھے کہا کہ اس کے اندر بیٹھے رہا میں اس حلقے کے اندر بیٹھا رہا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ سائے حائل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھائی نہیں دے رہا البتہ آوازیں سنائی دے رہے ہیں تو یہ جنھ تھے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے ان کے پر قرآن پڑا انہوں نے قرآن سنا تو یوں مسلمان بھی ہوئے اور دوسروں کو بھی جا کر دعوت ہی پھر ایک دفعہ ایک تیسرے سفر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں جس کو اہلِ علم نے تیسرے سفر پر محمول کیا کہ اس وقت تو یہ آئے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخکام شریعت لے کر گئے پھر اس میں غالباً وہ ابو حریرہ والی روایت میں جو اشارہ ہے بعض اہلِ علم کہتے ہیں وہ تیسری ملاقات ہے جس میں آپ نے ان کو تحفے بھی دیئے ان کے جانگروں کو بھی اور ان کو ان کو بھی کہ تم جو ایک سی ہٹی بھی دیکھو گے اس پر اللہ خورات پیدا کر دے گا اور تمہارے جانگروں کے لئے جو نیج جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو چارہ بنا دیتا یوں فتح مباری کے اندر بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے دو ملاقاتیں اہلِ علم کہتے ہیں مکہ میں ہیں اور ایک ملاقات مدینہ میں ہیں واللہ آلم بے سوا تو بہر حال اس میں تو شک نہیں کہ یہ ایک سے زیادہ دفع آئے اور جبان صحابہ اکرام نے ملاقات کا انکار کیا ہے جس طرح بلہ جنہیں عباس ربی اللہ عنہ تو وہ ان کی ملاقات یا ان کے انکار کا مقصد واللہ آلم اس میں بھی اہلِ علم کا تو اتلاف ہے کہ جنہوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں تو اس میں بہت سال اہلِ علم کا موقف یہی ہے کہ جنہوں کو ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھا جا سکتا جب بھی وہ دیکھے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی تمثیل کے اندر کسی نہ کسی اور صورت میں دیکھے جاتے ہیں تو بہرحال یہ حدیث ہے یہ وصح ثابت ہے کسی کا انکار کرنا اس مانہ کے اندر نہیں بنتا کہ ایک ثابت شدہ چیز کا انکار کیا جائے ہیں تائف والوں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا مکہ والوں نے بھی اس طرح جواب نہ دیا تو اس وقت دور سے جنہات آئے آپ کی دعوت سنکر مسلمان ہوئے تو آپ کو تسانی ہو گئی فلیکم کہ یہ لوگ اگر مسلمان نہیں ہو رہے تو کہاں دور سے جنہات آئے اور وہ آپ کی بات سن کر مسلمان ہو گئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک تسانیم ہی تھی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے رحی کی اور پہلی دفعہ جب یہ آپ کے پاس آئے آپ کو نہیں پتا چلا اللہ نے رحی کی تو آپ کو پتا چلا یہ اللہ نے رحی کی تو آپ کو پتا چلا پھر دوسری دفعہ یہ آپ سے ملاقات کے لئے آئے کیونکہ پہلی دفعہ سلم تسلیق کرنے آئے کہ الاسلاح کیا حتم ہے پھر دوسری دفعہ قرآن سننے آئے تیسری دفعہ احکامات لینے آئے اللہ رب العالمین سے دعا اس میں بھی اہل علم کا راجح وقف یہی ہے کہ جنت میں جنات بھی جائیں گے اور جہاندل میں بھی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نحیم کے لئے بھی سنسلے رکھے ہیں جو چیز ہمیں نہیں معلوم اب اخوریں اللہ تعالیٰ نے آہ طور پر اس کا ذکر تو انسانوں کے لئے کیا ہے لیکن جا پھر اخوروں کا ذکر کیا وہاں پر کہا اللہ تعالیٰ نحیم انسن قبرہم ولا جان کسی انسان نے بھی اس سے بہلے کرے چوا ورنہی اس جن نے چوا یہاں سے اشارہ اس بات کی طرف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بھی وہاں برد ان عامات اور سلسلے ایسے رکھے ہیں اسی لئے ان کا بھی تذکرہ کیا تو جزا اور صلاح ان پر بھی ہے بعض احل علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے جنت اور جہنم ان کے لئے نہیں دیکن یہ بات درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بھی جزا اور صلاح رکھи ہے جنت اور جہانت ان کے لئے بھی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہم نفعنا بما علمتنا وعلننا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر داغوانا وحمد اللہ رب العالمین حدیث نمبر اٹیس سوہ انسٹ